سبسکرائب کیجئے ہمارے آسٹیپسنٹرکس اوفیشیل چینل کو اور دبائیے یہ بیل آئیکن ہماری ٹیک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم دوستو میں ہوں سامار آپ دیکھ رہے ہیں آسٹیپسنٹرکس تو آج کی ویڈیو ہم بات کرنے والے ہیں گوگل کی ایک نئی اپلیکیشن کے بارے میں جس کا نام ہے فائل کو جو کہ ان اوفیشیلی ابھی لانچ ہوئی ہے گوگل نے ابھی اوفیشیلی لانچ نہیں کی ہے جو آپ کو پلے سٹور پہ شاید مل جائے لیکن وہ بیٹا ٹیسٹنگ میں ہے اور ابھی وہ ٹیسٹ کی جا رہی ہے تو آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے میں نے نیچے دسکرپشن میں لنک دی دیا ہے اور آپ کو میں بتا دوں کہ وہ ایک ہی اپلیکیشن ہے جس میں آپ کو کلینر بھی مل جاتا ہے فائل مینجر بھی مل جاتا ہے اور گیلری بھی مل جاتی ہے تو یہ ایک آل ان ون اپلیکیشن ہے اچھے لئے دیکھتے ہیں کہ وہ کونسی اپلیکیشن اور کس طرح سے اس کا یوز کرنا ہے سمپلی ہم اپنا پلے سٹور اوپن کر لیتے ہیں ہم پلے سٹور پہ سرچ کرتے ہیں فائل گو بیٹا ہم نے سرچ کیا ہے فائل کو بیٹا یہ جو فرسٹ اپلیکیشن آ رہی ہے گوگل کی اس کو سمپلی ہمیں انسٹال کر لینا ہے میں نے کیا ہوا ہے آپ کر لیجئے گا ڈسکرپشن میں بھی لنک ہے وہاں سے بھی اس کو ڈاؤنروڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کو رن کرنے کے لیے آپ کے فون میں کم سے کم انڈرویڈ 5.0 ہونا چاہیے اس سے کم میں یہ نہیں چلے گی تو اس بات کا خیال رکھی گا سمپل ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اپلیکیشن اوپن ہو گئی ہے یہاں پر آپ کو ٹاپ پر ملتی ہے کہ آپ کے فون کی سٹوریج یا کارڈ بھی اگر لگا ہے تو کارڈ بھی شو ہو جائے گا اور بتائے گا کہ کتنے سٹوریج آپ نے یہاں پر یوز کیا ہے یہاں پر ڈو ٹیپس آپ کو ملتے ہیں یہ سٹوریج کا ٹیب ہے اور ایک یہ فائل کا ٹیب ہے تو سمپلی ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ایک کارڈ ملتا ہے جو کہ کچھ خاص نہیں ہے سیکنڈ جو کارڈ ہے آپ کا یہاں پر ملتا ہے ایپ کیشش یہاں پر آپ کو ایپ کیشش بتا رہا ہے کہ آپ کا فون میں کتنی ایپ کیشش ہیں اور اس کا سائز بھی آپ پر بتا رہا ہے کہ اگر آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو کتنی فری سائز مل جائے گا یہاں پر اس کے بعد ہمارا وٹس اپ میڈیا یہ جو بھی آپ کو فوڑڈا بنایا ہے اس حساب سے یہ آپ کے فون کو چیک کر کے بتا دے گا تو آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ کتنے ایم بیس کی آپ کی جو میڈیا ہے وٹس اپ کی وہ آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں جو کہ آپ اپنی میموری بچا سکتے ہیں اس کے لئے یہاں پر لارج فائل جو آپ کے فون سے ڈیٹیک کرے گا لارج فائل جو ہے آپ کے فون کی وہ بتائے گا کہ آپ کے فون میں کونسی لارج فائل ہے اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں تو آپ کی سٹوریج بڑھ جائے گی تو یہاں سے اسی طرح کا آپ پر ڈاؤنلوڈد فائلز کا بھی اپشن آیا جاتا ہے ڈبلی کےٹ فائلز اس کا یہ اچھا آپ دکھانا ہے جو کہ آپ کے فون میں اگر کوئی ڈبلی کےٹس فائلز ہیں تو وہ بھی آپ کو دکھا دے گا سمپل جیسی اوپن کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ فائلز نظر آ رہی ہیں تو ہم سمپل اس کو ٹک کر کے یہاں سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں جو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ جو ٹو لکھا ہوا ہے یہ اس کے ڈبلی کےٹ فائلز بتا رہے ہیں کہ کتنی یہ ڈبلی کےٹ فائلز ہیں تو اس طرح سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے فون میں کیا کیا ڈبلی کےٹ ہیں تو یہاں پر آپ کو جنگ میڈیا بھی دکھا جاتا ہے جنگ میڈیا آپ یہاں سے ڈیلیٹ کر کے کر سکتے ہیں تو یہ ایک فیچر اس کا ایک اور یہاں پر آ گیا ہے get alert about unused app اگر آپ کوئی اپ کافی دن سے use نہیں کر رہے ہیں تو یہ وہ بھی آپ کو بتا دے گا تو سمپل اس میں کیا کریں گے go to settings میں جائیں گے اور یہاں سے اس کو access allow کر دیں گے تو یہ گوگل کی اپنے کیسے ہیں تو ہمیں کچھ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں کوئی malware یا کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے سیکنڈ ٹیپ جو ہمارا فرس ٹیپ کمپلیٹ ہو چکا ہے سیکنڈ ٹیپ میں ہم آتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پر ایٹ فسٹ پر ڈاؤنلوڈ کا فولڈر ملتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فولڈر کی صورت میں یہاں پر آتا ہے اور یہاں سے آپ کو option مل جاتے ہیں آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے تو آپ یہاں پر grade اور lines بھی کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے آپ کو receive file receive file میں ابھی تھوڑے دیر میں ہی آپ کو بتاتا ہوں یہ receive file کیا ہے سمپل image اگر ہم open کرتے ہیں تو آپ کو فولڈر وائج بھی all بھی دکھاتا ہے اور فولڈر وائج بھی دکھاتا ہے ڈاؤنلوڈ کارز جو ہمارے گیم کی ہے camera photo grid تو یہ سارے آپ کو فولڈر وائج بھی دکھاتا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ اچھی application ہے اسی طرح ہر جو ہے اس کے لئے الگ الگ فولڈر ہیں ویڈیوز آڈیوز ڈاکیومنٹ اور یہاں پر آپ کو last میں جو اس کا فیچر ملتا ہے یہ بہت اچھا فیچر ہے transfer security without internet اگر آپ کسی کو یہاں سے کوئی چیز send کرتے ہیں اگر اس بندہ آپ کے ساتھ ہے سمپل آپ send option دیں گے یہاں پر میں نے اپنا نام set کیا ہوا ہے تو یہ آپ کو نام set کرنا پڑے گا اس کے بعد یہ bluetooth یا پھر wi-fi ڈائریکٹ سے وہ چیز send کر دے گا سمپل آپ نے یہاں سے send کرنا ہے اور سامنے والا جو ہوگا اس کو یہاں سے receive کر کرنا ہے تو دونوں connect ہو کے فائل send اور receive کرسکتے ہیں تو یہ بہت اچھی application اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک all-in-one application تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو جلدی سے دیجئے اس ویڈیو کو thumbs up اور comment box ضرور بتائیے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اور یہ application کیسے لگی آپ ہمیں فیس بک پر بھی follow کر سکتے ہیں فیس بک کا پیج link بھی ہم نے description میں دے دیا ہے تو پھر کسی ویڈیو ملیں گے کسی آپ problem کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ